مانچل کی بات بڑی خبر سب سے پہلے ہمانچل کی جانئے بدبار کو بھیشن باری شوئی اور چمبہ زلے کو اس نے ہلا کر رکھ دیا یہاں بھٹیات سے ہو کر گزرنے والے ہوبارڑی کھٹ میں آئے اوفان میں چار بچے بھائے گئے گاؤں والوں نے کڑی مشکت کے بعد ان بچوں کو سرکشت باہر نکالا ان میں ایک بچی کو بےہوشی کے حالت میں چوارے اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا دراصل بنیڑ پنچویت کے تلائی نامک گاؤں سے چار بچے کڑی پنچویت میں اپنے ننیحال جا رہے تھے جیسے ہی کھڑ کو پار کرنے لگے اچانک اس میں باڑھا گئے اس سے پہلے کہ بچے کو سمجھ پاتے پانی نے انہیں اپنی چپے کھنے لیا اس دوران تین بچے کو اس دوری پر پتھو کر جا کے اسے جبکہ چوتھی بچی سو میٹر ڈوب نیچے جا کر نیچے بہتے اس بیچ بھٹ کے پاس مویفی چرا رہے گڑریے کی نظر بچوں پر پڑی اور اس کے شور مچانا شروع کیا کچھ سمیہ بعد وہاں دنزلوں گرامیڈی کٹھا ہوئے اور کوئی رسی لے آیا تو کوئی بھٹ سے بچوں کو بچانے کی پیاس ہو جھوٹا بہاں وہ خفی حصہ اتنا کچھ بفت لگا اور کچھ سو میٹر بچوں کے پاس پہنچنا بھی سمجھ نہیں ہو پا رہا تھا گرامیڈ پتھوں میں پسے بچوں کو لنگا تاپ حوصلہ دے رہے تھے اور آخر کار کچھ دیرواز رسی کو پانی میں ڈالا گیا رسی کے سہارے ساری بچوں کو باہر نکالا گیا یہ وہ تصویریں اس کو خطاب دیکھ پا رہا ہے اس طریقے کا خطرناک منظر تھا شیف شرما ہمیں اور اپڈیٹ کریں گے اس خبر پر شیف جس طریقے سے یہ نالا اوپان کبھی بار ان تمام سکیوں میں لوگوں کے لیے جان لے وہاں ثابیت ہوتا رہا ہے اس بار ایک بار پھر وہی نوبت آئی ہے آخر کیا کوئی بکلپ نکلے گا اس کا یہ کافی کچھے کافی دنوں سے مرسال بھار بارش جو ہے پورے چمپہ جلہ میں ہو رہی ہے جس کے چلتے کبھی بھی کسی کسیتر میں بارش ہو جاتی ہے یہ معاملہ بھٹیات کسیتر کا ہے یہاں چار بچے جو تھے وہ اپنے گھر سے کچھ نوری پر گئے ہوئے تھے نالا پار کرتے اور جاتیری تھوڑی جیتر مطلب اس کی کسیتر میں بارش ہوئی تو یہ نالا اکدم اپنے پر آ گیا اور چار بچے جو اس میں پھٹ گئے تھے ایک بچی جو تھی اس میں جو اس کو اس کی تھوڑی سی حال دہنی تھی اس کو اس کو ہسپیٹل لائیا گیا اور اس کے بعد وہاں پہ جو ایک گھڑریہ تھا اس نے اس کو دیکھا ان بچوں کو دیکھا کہ وہ نالے کے اور دوسی طرح پھٹے ہوئے تھے تو انہوں نے ہوسرا چاہی تھی کس لوگ گاؤں کے اور بھی آگے اور ان لوگوں نے ان بچوں کو ایک رسی کے تھانے دوسری طرح پار کیا جی کیا کوئی یہاں پر سعودھانی کو لے کر کے کوئی بورڈ بگرہ لگایا گیا ہے کہ اگر افان تیج ہو تو یہاں کوئی نہ آئے کسی طرح کے کوئی اور ایسی جانکاری سعودھانی برتنے کو لے کر کے یا آگے کوئی ایکشن ہو اب جی نہیں جی نہیں کوئی بھی پرساسون کے طرح سے کوئی ایسی وہاں پہ کوئی ایسا کوئی سعید بور میں ہی لگایا گیا ہے کہ یہ نالا کبھی بھی چل سکتا ہے یا تو ایسا کسی طریقہ کوئی ایسا سعید بور وہاں پہ نہیں لگا ہوا اور یہ کشیطر برامینا اور گرامینا اور گرامینا اس خند پر کئی بار دیمانڈ کر چکے کہ یہاں پہ ایک پولی بنا دی جائے تھاکہ لوگوں کے آنے جانے کی نہیں لیکن یہاں پہ آس پاس کوئی پولی نہیں ہے اور یہ کشیطر ویسے بھی رینج جون میں آتا ہے اور کاف کر اس کشیطر میں بھاری بارش ہوتی ہے اور کشیطر ایک اپتے سے جانا سمائے ہو چکا ہے سمجھ سے سمجھ میں بارش ہوتی ہے تو کافی تیج اور ایک کشیطر میں وہ تو کافی تیج بارش ہوتی ہے اور یہ ماملا بٹیات کا اور بٹیات میں یہ چیز ہم نے دیکھنے کو ملی چلی بہت بہت شکریہ آپ کا آشو شرما اس اپ ڈیٹ کے لیے